اللہ علیہ وسلم الرحیمون يرحمهم الرحمن صدار quisیم التالیز اللہ علیہ وسلم رسولار رواہ وقضاء رواہ ورداء رواہ وursedاء مجھے تو ایک دوسری حدیث تمامی ہے قرض اللہ علیہ سلسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس میں محبت نہ کرو مسلمانوں کا اس وقت بہت بڑا روح اگر کہہ دوں کہ سب سے بڑا روح جماعتی ہے آپس میں عذاوت کرنا فرق نبی تو کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گی اور ہمیں ذرا سی بات پیش آئی اکڑ کے بیٹھ گئے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے اس کی اصلاح کرنا چاہیے اور اصلاح یہ ہے کہ یہ درست کیا جائے نفس کی اصلاح صلاح سے ناخر ہے صلاح کی معنی درستی ہے اور نفس کی درستی یہ ہے کہ نفس تابع ہو جائے حضرت مزیع اکوان صلی اللہ علیہ وسلم کا قولن فیلن حالن وہی بولے جو آپ بولے اور وہی کرے جو آپ نے کیا اور ویسے ہی حال بن جائے جو آپ کا حال تھا یہ یاد رکھئے بے طریقہ سنت پر اختیار کرنے کہ کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے کامیابی چاہتے ہیں تو سنت محمدی یا کوئی اختیار کریں اب سوال یہ ہے کہ آیا آپس میں محبت کوئی پیدا ہوگی حدیث شریف میں وائد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں وہ بات بتا دوں جس کے آپس میں محبت ہو جائے گی پھر آپ نے فرمایا سلام کو پھیلا دو بہت بڑی کمی ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور ایک تاری دن دوسرے کو سلام نہیں کرتا یہ کیا بات ہے سلام کرنا چاہیے بڑا چھوٹے کو کریں اور چھوٹا بڑے کو کریں اور سب سے بڑے اللہ کے بعد سب سے بڑے نے یہ کیا ہے ایک مضبطہ جا رہے بچہ کمپنی کھیل ہوئے تھے حضور نے فرمایا السلام علیکم وہ جو کر گئے ہیں اللہ کی طرف سے کر گئے ہیں وہی ہم کو کرنا چاہیے میرے عزیزوں میں کوئی وائد نہیں ہوں یہ بات سمجھنے آئی پھر یہاں مسجد میں آیا تھا تو میں نے کہا کوئی حدیث سنا دوں تاکہ لوگوں کو حدیث محمدی سے برکت حاصل ہو محمد علیہ السلام کی ہر چیر بابرکت ہے کی برکت کیا چیر ہے جب ہم مقامات پڑھتے تھے تو حضرت مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی برکت کہ معنی ہے ثبوت الخیر الالہی فی الشہ اللہ کی خوبیاں کسی چیر میں جم جائیں ہٹنے کا نان نہ لیں یہ ہے برکت ایک مطلب دے بن گیا مفتی محمود صاحب کے یہاں صبح کا ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا اور فوراں روانا جیسی لارڈوم کے دروازے پر پہنچا جیب میں ہاتھ ڈال ہے وہاں کچھ بھی نہیں میں نے کہا جاؤں گا کیسے ایک لڑکے کو بلایا میں نے کہا جا مولی احرار کو بلا کلا کی سبق میں میں نے کہا کوچھی کر رہے ہوں اسے کہہ لو کی یونس رکشے کے اوپر ہے آپ کو بلا رہا وہ آئے میں نے کہا کان میں کان میں نے پاس کرایا نہیں وہ بھی ایک دنیا کا قلندر تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں پھر گیا کسی سے دس روپے اور ادھار دیا اب میں آگے برکت سناتا ہوں کیا ہے جب موٹر پر بیٹھ گیا تو ایک بچہ آیا بنگالی تھا غالبا کہ میں آپ کا کرایا دوں گا میں نے کہا کیوں کرایا میں دوں گا کرنے لگا اچھا دے دیجئے بعد میں لے لوں گا میں نے کہا چڑھ جاتا ہے اس نے ٹکٹ خرید ہویا ہم ساہرم پورا گیا میں نے اس کو بلا کے کہا اپنے پیسے لو ایسے اس نے موہ بنا کے سر جھکا کے کہا کہ میں بلکل بے قابو ہو گیا کہاں لگا میری طرح یہ تھی کہ میری پیسے سے آپ سفر کریں میں نے کہا چھچک یہ ہے بلکل وہی دوسرو پہ تھا تھا نہیں احرار لایا ادھار لایا اور اس کے بعد جو ہے آگے چرے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے دل میں ڈالا کہ ان کو کرایا دو بہت منع کیا لیکن معنا نہیں ساران پور پہنچ کیا جنبہ کہ یہ میری جی چاہ رہا تھا کہ آپ میں ایک طرح سے ساران پور چلے میں نے کہا اچھے بچو خیر کلو کرو اللہ سے ایسے خزائن ہیں اللہ کے ہاتھ میں کی جو ختم نہیں ہو سکتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے ید اللہ ملعا صحاہ لن لیل والن نہار لا تغیب ہا نفخت اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خرچ سے کم نہیں ہوتے ہیں راتو دن خرچ بہتر رہتا پانی کی طرح سے ہے ہی ساری دنیا روزان مانگتی ہے ان سے کرونوں کی حساب میں اور سب کو دی جا رہے ہیں اور وہاں کوئی کمی کی بات ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ خزانے ایسے نہیں ہیں کہ مٹی میں سے نکال لیے وہ تکویمی ہیں خزانے اِنَّا اِوَا اَرْنَا شَيْن اَنَّا قُولَ الْحُقُن فَيَقُون دوں فاق سے وہ میرے حجرے میں آگئے میں نے کہا بھائی فیروز تم فاطمہ کی اولاد ہو عام قانون تمہارے اوپر ہر جگہ نافذ نہیں ہوگا کچھ کچھ خصوصیت لے کر کہ بھائی قانون نافذ ہوں گے تم فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں ہو اور مکان دکان والا رمی مانگ رہا اور تم اس سے مقدمہ لڑھا ہے اسی وقت گئے سہار پور سے رہوی اور مکان والے سے کہے بھی یہ آپ کی دکان ہے یہ آپ کی جمعی میں دے جائی ہے تو ایک صاحب ہمارے دوست ہیں سید وہ آئے انہوں نے کہا اللہ نے بھائی فیروز کو اس سے بہت بڑی جگہ دے دی لہذا یہ فاطمہ کے ساتھ فاداری کا بدلہ مدار کرنا تو ہر ایک وہی جو بھائی فیروز نے کیا آل اولاد میں برکت دے وقت آنے کے وقت خاتم خیر ہو ایمان پر کلمہ لا الہ پڑھتے ہوئے وفات ہو جائے حضرت معاذ جبل کی حدیث میں من کان کلام آخر کلام اہی لا الہ بخ خ جنہ پر مسر ختم ہو موسیقی